بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ والسابق یا نور اللہ مضرم صامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو نماز کی شرطیں فرائض اور واجبات اور سنتے بغیرہ بتائیں گے نماز کی کل چھے شرائط ہیں پہلی شرط مختصرا بتا رہا ہوں تہارت یعنی پاکیزی جسم اور بدن کا پاک ہونا ضروری ہے اور کپڑے پاک ہوں نماز کی جگہ پاک ہو یہ دوسری شرط ہے تیسری شرط ہے کہ عورت کا بھی جسم دھکا ہونا چاہیے اور مرد کا جسم بھی دھکا ہونا چاہیے یعنی پورا لباس پہنا ہوا ہو اور چوتھی شرط یہ ہے کہ بندے کا استقبال قبرہ یعنی اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے قبلہ کس طرف ہے اس کو قبلے کی رخ سمت کا علم ہونا چاہیے اور چوتھی شرط پانچمیں شرط یہ ہے کہ وقت یعنی نماز کا وقت پر پڑھنا یعنی نماز بے وقت نہ پڑھئے وقت پر اس کو ادا کی جائے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے نماز کو مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کیا ہے اور چھٹی اور آخری شرط یہ ہے نیت کرنا نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے زبان سے کہہ دینا مستحاب عمل ہے فائدہ یہ ہے نماز شروع کرنے سے پہلے ان شرطوں کا ہونا ضروری ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی فرائض کے ہیں نماز کے فرائض ساتھ ہیں تکبیر تحریمہ یعنی کانوں تک ہاتھ لے جا کر ہاتھ باندھ لینا یہ تکبیر تحریمہ ہوتی ہے اللہ اکبر کہنا دوسری شرط یہ ہے نماز کے دوسرے فرض یہ ہے کہ قیام یعنی سیدھا بلکل کھڑا ہو اٹینشن کھڑا ہو بلکل دائم بائے نہ کھڑا ہو یہ نماز کا دوسرا فرض ہے اور وطر سنت فجر یہ سارے فرائض ہیں نماز کے ایدین کی نماز میں قیام فرض ہے فلہ عذر صحیح اگر یہ نمازیں بیٹھ کر پڑے گا تو نہیں ہوں گی یعنی کہ مجبوری کی حالت میں نماز بیٹھ کر پڑی جا سکتی ہے معذور ہو اپاہ جو لولہ لنگڑا ہو تو وہ بیٹھ کر پڑ سکتا ہے ورنہ نہیں نفل نماز میں قیام فرض نہیں ہے نفل بیٹھ کے پڑے جا سکتے ہیں چاہے بندہ سے اتمند ہی ہو قرات مطلقا ایک آیت پڑھنا فرض ہے اور وطر نوافل کی ہر رکت میں فرض ہے مقتدی کو کسی نماز میں قرات جائز نہیں یعنی کہ مقتدی اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھا ہے تو خاموشی کے ساتھ نماز پڑھے گا رکوب کرنا سجدہ کرنا قادہ عقید نماز پوری کر کے عقید اتحیات میں بیٹھنا یعنی دونوں طرف سلام پھیرنا ان فرضوں میں سے ایک بھی فرض رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی اگر سے سجدہ صاف بھی کیا جائے یہ سارے نماز کے ساتھ فرائض ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ مختصرن بیان کی ہیں نماز کے واجبات کون ہیں فرض پہلی کی دو رکتوں میں اور باقی نمازوں کی ہر رکتوں میں رکت میں ایک بار پوری الحمدللہ پڑھنا اس کے بعد دو فرض کی پہلی دو رکتوں میں اور وطر سنت اور نفل کی ہر رکت میں چھوٹی سورت یا تین چھوٹی آیتیں یا ایک آیت جو چھوٹی تین آیتوں کے برابر ہو پڑھنا قومہ یعنی رکو کے بعد سیدھا کھڑا ہونا جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا قادہ اولہ تین چار رکت والی نمازیں میں دو رکتوں کے بعد بیٹھنا دونوں قادوں میں تشہد بیٹھنا اور قادہ اولہ میں تشہد بیٹھ کر کچھ نہ پڑھنا امام جب قرات کرے بلند آواز سے یا آشتہ سے تو اس وقت مقتدی کا چپ رہنا سوائے قرات کے تمام واجبات میں ہے امام کے مطابق کرنا یعنی امام کی تباہ کرنا ترتیب قائم رکھنا تمام ارکان سکون و اطمران سے ادا کرنا امام کو فجر مغرب اشاء ایڈین جمعہ تراویہ و رمضان کے وطروں میں آواز سے قرات کرنا زہر اور اثر میں آشتہ قرات کرنا ایڈین کی نماز میں چھے تقبیریں زائر کہنا نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب بولے سے جائے تو سعیدہ صاحب کرنے سے نماز ضرورت ہو جائے گی سعیدہ صاحب نہ کرنے اور قصدن اترک کرنے یعنی ترک کرنے سے نماز کا لٹانا واجب ہے تو سعیدہ صاحب جب اتہیات بیٹھتے ہیں تشویر بیٹھتے ہیں تو اس وقت ہم نے عبدوہو و رسولو تک پڑھ کے دائیں طرف سلام پھیر دینا ہے پھر اس کے بعد ہم نے دو سعیدے کرنے ہیں تین دفعہ ہر سعیدے میں سبحانہ ربی جالعالہ کہنا ہے پھر اتہیات شروع سے پڑھنی ہے یوم آیکون علی صاحب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھرنا ہے نماز مکمل ہو جائے گی یہ تھے نماز کی شرائط سنتیں پرائز اور واجبات اور اسی طرح انشاءاللہ اگلی ویڈیو بسا آپ کو ملیں گے نماز کی سنت کو یاد رکھئے قبلہ رکھ ہو کر کھڑے ہونا امام کی اتباع کرنا تقبیروں کو امام کے پیچھے کہنا اور یہ تعوض و تصمیع آجتہ آواز سے کہنا یہ نماز کی سنتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے ہوئے اس ویڈیو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل سے اکرائے پیجئے جزاک اللہ حافظ